موسیقی عزیز دولباؤ طالبات ہمارا آج کا موضوع ہے مسنوی سہر البیان اور گلزار نسیم کا پقابلی مطالعہ مصنوی سہر البیان اگر چمیر حسن کی ایک شہر افاق تخلیق ہے تو دیا شکر نسیم کی مصنوی گلزار نسیم بھی شہر اتعام اور بقائے دوام حاصل کر چکی ہے سہر البیان ستارہ سو پچاسی اسوی کی تصنیف ہے جبکہ گلزار نسیم اٹھارہ سو سنتیس اسوی کی ان دو مسنویوں کا موازنہ کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ موازنہ اس صورت میں کیا جاتا ہے جب دو فنپاروں کے بیچ مماثلت زیادہ اور افتراک یا تضاد کم ہو مگر جہاں تک سہر البیان اور گلزار نسیم کا تعلق ہے تو ان مسنویوں کے درمیان تضاد زیادہ اور مماثلت کم پائی جاتی ہے بکاولِ ازگر گونڈوی کوٹ دونوں کا موازنہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ موازنہ اس وقت درست تھا جب کسی نے دوسرے کی مسنوی کو سامنے رکھ کر تقلید یا تردید کی کوشش کی ہوتی یہ ضرور تھا کہ سہر البیان کی شہرت نسیم کے کانو تک پہنچ چکی تھی اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نسیم کو مسنوی کی طرف متوجہ کرنے والی شئے مسنوی سہر البیان ہی تھی مگر نسیم نے اس کی نقل کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی اگرچہ یہ صحیح ہوتا کہ گلزار نسیم نے سہر البیان کا انداز چورایا ہے تو کہیں سہر البیان کی جلک نظر آتی ہے انکوٹ مگر اس کے باوجود ان دو مسنویوں کا موازنہ یا تقابلی متعلق ایک دلچسپ مشغلہ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ دبستان دلی اور دبستان لکنوں کی باہمی رکابت معلوم ہوتی ہے یہ دراصل سہر البیان کی شہرت تو مقبولیت ہی تھی جس نے نسیم کو مسنوی لکھنے کی تحریک دی سہر البیان میں فرضی اور روایتی قصہ بیان کیا گیا ہے جس میں کوئی جدت اور نیاپن نہیں ہے اس میں متعلقہ احد کے لوگوں کے ذہنی اور نفسیاتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دیو ملائی اناثر جنو اور پریوں وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے بادشاہ اور رانی کی کہانی، اولاد سے محرومی کا گم، عشق و محبت اور ہجر و وسال کی ڈرامائی تفصیلات، شادی بیعہ اور الف لیلوی ماحول کی تخلیق سب کچھ عام مسنویوں جیسا ہے لیکن مثالیت، میار پرستی اور دیو ملائی اناثر کی موجودگی کے باوجود یہ مسنوی آج کے سائنسی دور میں بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے جہاں تک گلزار نصیم کا تعلق ہے تو کہانی پن کے اعتبار سے اس مسنوی میں بھی کوئی ندرت اور نیاپن نہیں ہے وہی عشق و محبت کے روایتی انداز، شہزادے اور شہزادی کی آنکھ میں چولی، تلسمی فضاء، مخفوق الفطرت اناثر کی بھرمار، شجاعت و بہدری سے کہیں زیادہ قسمت کی یاوری سے گوہر مقصود حاصل کر لینے جیسے واقعات اس میں پائے جاتے ہیں اب فرق جو ان مسنویوں کے قصوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سہر البیان میں بادشاہ کے لاولد ہونے اور پھر صاحب اولاد ہونے کا تذکرہ ہے بعد ازاں شہزادے کی پیدائش پری کا اڑا کے لے جانا، شہزادے کا کل کے گوڑے پر سیر کرنا، بدر منیر سے ملاقات کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، محروق پری کے علم میں ان ملاقاتوں کا آنا شہزادے کی قید و بند کی زندگی گزارنا، درمیان میں بدر منیر کا بے نظیر کے عشق میں بے چین ہونا، وزیرزادی نجم نسا سے اس بات کا تذکرہ کرنا نجم نسا کا جوگن کے بیس میں نکلنا، فیروشاہ سے ملنا، اس کی مدد سے بے نظیر کا پتہ لگانا، اسے محروق کی قید سے چھڑانا، بدر منیر سے ملانا، شادی کا احتمام کرانا اور خود نجم نسا کا فیروشاہ سے شادی کر کے پرستان چلے جانا مذکور ہے جبکہ گلزار نسی میں بادشاہ لا ولد نہیں بلکہ اس کی چار بیٹے ہوتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ پانچویں بیٹے کو دیکھ لے گا تو اس کی بینائی چلی جائے گی جب واقعی ایسا ہوتا ہے تو اس کی بینائی واپس لانے کے لیے گل بکاولی کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے شہزادہ تاج الملوک اس فول کی تلاش میں نکلتا ہے اور فول تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بکاولی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے بادشاہ کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں مگر بکاولی اور تاج الملوک کا معاشقہ پیچید گیاں پیدا کرتا ہے پرستان کے دیووں سے لڑائی ہوتی ہے اور پھر آخر شادی بھی ہو جاتی ہے اور مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے گلزار نصیم میں سہر البیان کی بنیزبت واقعات اور احفال کی تعداد زیادہ ہے واقعات کی ترتیب دونوں مسنویوں میں امدہ ہے لیکن جہاں میر حسن واقعہ کو طول دے کر بیان کرتے ہیں وہاں نصیم ذکر کی حد تک اقتصار سے کام لیتے ہیں لیکن واقعہ کے وقع پذیر ہونے کا احساس کسی بھی وقت کام نہیں ہو پاتا نصیم اپنے کاری کی ذہانت پر بھروسہ کر کے فلم کی طرح سرعت کے ساتھ یکے بعد دیگرے مختلف مناظر اور تصویریں پیش کرتے ہیں جبکہ میر حسن کاری کو ہر بات وضاحت سے سمجھاتے ہیں نصیم گزرے اور بیان کیے گئے واقعات کو دوبارہ بیان کرنے کے بجائے صرف حوالوں سے کام لیتے ہیں تاکہ قصہ میں توالت اور یقصانیت کی قیفت پیدا نہ ہو اس کے برقص میر حسن تمام طرح کی جزیات فراہم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سہر البیان کی توالت کہیں کہیں اکتاہٹ کا موجب بنتی ہے اور گلزاری نصیم کا اقتصار بھی کسی حد تک تشنگی کا باعث بنتا ہے مسنوی چونکی ایک بیانیہ صنف ہے جس میں واقعات کا بیان اس قدر طویل نہیں ہونا چاہیے کہ اشار برتی کے معلوم ہو اور نہیں اس قدر مختصر ہوں کہ بات پوری طرح ذہن نشین نہ ہو جائے اس اعتبار سے گلزاری نصیم سہر البیان کے مقابلے میں کسی قدر اعتدال کی مثال پیش کرتی ہے جہاں تک کردار نگاری کا تعلق ہے تو سہر البیان میں جہاں صرف آٹھ کردار جیسے بینظیر، بدرمنیر، نجمونیسہ، محرکپری، فیروز شاہ، ملک شاہ، مسود شاہ اور دیو نظر آتے ہیں وہیں گلزاری نصیم میں کرداروں کا ایک حجوم نظر آتا ہے مگر دونوں مسنویوں میں نسوانی کرداروں کو زیادہ فعل اور متحرک دکھایا گیا ہے سہر البیان کے ہیرو بینظیر میں وہ تمام ظاہری و باطنی خوبیاں موجود ہیں جو کسی مثالی شہزادے میں ہو سکتی ہیں حسن و جمال، علم و فاضل اور شجاعت و بہدری ہر صفت میں وہ یکتہ ہے لیکن اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود ہمیں ذرا بھی متاثر نہیں کر پاتا ہے وہ بے حصی اور بے عملی کی تصویر نظر آتا ہے حالات سے مقابلہ کرنے کی اس میں ذرا بھی جرات اور تاب نہیں جب بھی اس پر کوئی مشکل ٹوٹ پڑتی ہے تو وہ شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے آنسوں بہاتا نظر آتا ہے جب پری اسے اگوا کر کے اپنے محل میں لے جاتی ہے تو بینظیر وہاں سے راہ نجات ڈوننے کے بجائے آنسوں کا سخارہ لیتا ہے اور اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے مسنوی کے چند اشار ملاحظہ ہو وہ شفقت جو مان باپ کی یاد آئے وہ شفقت جو مان باپ کی یاد آئے تو راتوں کو رو رو کے دریاں بہائے کبھی اپنی تنہائی کا غم کرے کبھی اپنی تنہائی کا غم کرے کبھی اپنے اوپر دعا دم کرے بہانے سے دن رات سویا کرے بہانے سے دن رات سویا کرے نہ ہو جب کوئی تب وہ رویا کرے حالہ تو واقعات کی دھار اس کا رکھ جس طرف چاہتی ہے موڑ دیتی ہے اسی طرح اس کی بے وکوفی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے جب وہ کول کا گوڑا حاصل کرنے کے باوجود بے بس انسان کی طرح پری کے پاس واپس جاتا ہے اس کے برقس گلزار نسیم کا تاج الملک، ذہین، مہنتی اور مہم جو کردار ہے شہر بدر کیے جانے کے باوجود باپ کی بینائی واپس لانے کے لیے وہ ہر مشکل سے ٹک کر لیتا ہے اور اپنی ذہانت سے ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے ہرچند کہ اس کے زیادہ تر کام بریوں اور دیووں کی مدد سے انجام کو پہنچتے ہیں مگر پھر بھی اس میں ہمت اور تحرک ہے وہ آخر بھرپور زندگی کا مظاہرہ کرتا ہے اسی طرح سہر البیان کی محروق پری خود پسند آشک مزاج اور ظالم ہے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کو دوسروں کے احساس پر فوقیت دیتی ہے اس کے برعکس گلزار نسیم کی پری بکاولی میں خود اعتمادی اور احساسی قوت کے ساتھ ساتھ جذب عشق، شدت عصار، خوشی جیلنے کی حمد اور خلوص موجود ہے نسیم کے یہاں کسی بھی گردار کا سرابہ واضح طور پر سامنے نہیں آتا مثلا تاج الملوک کی پیدائش بچپن اور جوانی کا کوئی اکس پیش نہیں کیا گیا ہے ان کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے نسیم بیان واقعہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور یوں نسیم کے یہاں کردار سے زیادہ اس کے عمل کی احمد حاصل ہو جاتی ہے اس کے برعکس میر حسن اپنے کرداروں کا تعرف وضاحت کے ساتھ کراتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پورے خد و خال سامنے آ جاتے ہیں مثلا میر حسن نے بینظیر کے بچپن اور اس کے جوانی کا بڑا اچھا نقشہ کھینجا ہے اسی طرح بدر منیر کا سرابہ پچاس سے زائد اشار میں پیش کیا ہے میر حسن اپنے کرداروں کی نفسیات کو بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کرتے ہیں جبکہ نسیم اس گر کا کوئی خاص مظاہرہ نہیں کرتے کرداروں کی نفسیات کو جاننے کی وجہ سے میر حسن کے یہاں جذبات نگاری ایک اہم خصوصیت بن جاتی ہے جذبات نگاری میں انہوں نے توازن اور تناسب کا بھی خیال رکھا اور بڑی حد تک اثر انگیزی کو بھی برقرار رکھا ہے اس کی مثالیں مسنوی میں جگہ جگہ ملتی ہیں ہجر کے عالم میں بدر منیر کی خستہالی اور عشق کے علمناک جذبات کا بیان انہوں نے یوں کیا ہے دیوانی سی ہر سمت فرنے لگی درختوں میں جا جا کے گرنے لگی ٹھہرنے لگا جان میں استراب لگی دیکھنے وحشت آلودہ خراب تب ہجر گر دل میں کرنے لگی تب ہجر گر دل میں کرنے لگی دورے عشق سے چشم برنے لگی خفا زندگانی سے ہونے لگی خفا زندگانی سے ہونے لگی بہانے سے جا جا کے سونے لگی نہ اگلا سہسنا نہ وہ بولنا نہ خانا نہ پینا نہ لب کھولنا جہاں بیٹھنا فیر نہ اٹھنا اسے جہاں بیٹھنا فیر نہ اٹھنا اسے محبت میں دن رات گھٹنا اسے جس طرح میر حسن نے جذبات نگاری میں اپنی مہارت کا ثبوت دیا ہے شاید ہی کسی اور مصنوی نگار نے اس صفائی اور دلکشی سے شائران محاسن کے ساتھ اس طرح جذبات کی اکاسی کی ہو اس کے براکس گلزار نصیم میں جذبات کا یہ کمال دیکھنے کو نہیں ملتا ہے وجہ دراصل یہ ہے کہ نصیم نے جذبات کو بیان کرنے میں بھی جگہ جگہ اقتصار سے کام لیا ہے باکاولی جب تاج الملک کو خط کے ذریعے اپنے ازدراب کا حال بیان کرتی ہے تو شہزادہ بھی اسے اپنا حال ازار لکھ بیجتا ہے نصیم نے اقتصار سے کام لے کر محض ایک شہر میں اس پوری حالت کو بیان کیا ہے ملائزہ ہو یہ شہر دڑکا ہے یہی تو جان دوں گا مر جاؤں گا اب نہ میں جیوں گا الگرز جذبات نگاری میں میر حسن کو یدتولہ حاصل ہے ایسا ہی کچھ حال منظر نگاری کا بھی ہے منظر نگاری کے لئے ضروری ہے کہ جو بھی منظر پیش کیا جائے وہ حقیقی ہو یا محض تخیلی مگر اس کی پوری تصویر نظروں کے سامنے فرنی چاہیے اس طرح کی منظر نگاری ہمیں سہر البیان میں ملتی ہے اس میں کاری کو بڑی فراغت سے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے جبکہ گلزار نصیم میں وہ فرصت ہی نہیں کہ کسی منظر سے لطف اٹھایا جائے نصیم نے اقتصار کو مادنظر رہ کر تشبیحات اور رمضوں کنائیوں سے کام لے کر نیچر کی منظر نگاری کی ہے گلزار نصیم جو کہ سہر البیان کے پچپن سال بعد تصلیف کی گئی اور یہ ضروری بنتا ہے کہ اس لمبے عرصے میں اردو زبان کے اظہار و بیان میں کافی ترقی آ چکی ہوتی اور اس وجہ سے یہ توقع کرنا صحیح تھا کہ نصیم کی تصلیف کردہ مصنیوی کچھ زیادہ ہی میار کی بلندی اوپر ہوگی لیکن محققوں نقادوں اور تذکرہ نگاروں نے گلزار نصیم کے مطالعہ کے بعد یہ واضح کر دیا ہے کہ گلزار نصیم آلہ و عرفہ مقام تک نہیں پہنچ پائی ان دو مصنیویوں میں زبان و بیان کا مزاج و میار الگ الگ ہے اپنی مخصوص شہری مزاج روح جان اور ذاتی پسند کے سبب نصیم نے میر حسن کے اسلوب بیان سے انحراب کر کے اپنی تقلیقی صلاحیتوں کو منوانے کے لئے بلکل جدہ گانا اسلوب اختیار کیا سہر البیان اور گلزار نصیم میں لکنو اور دلی کے دو دبستانوں کے شہری مزاج ملتے ہیں سہر البیان دلی سکول کی ترجمان ہے جبکہ گلزار نصیم لکنو سکول کی دونوں میں اس اعتبار سے اپنی اپنی جدہ گانا خصوصیات پائی جاتی ہیں اس سلسلے میں محمد حسین آزاد یوں رقم طراز ہیں کوٹ ہمارے ملک میں سیکھ ڈو مسنویاں لکھی گئی ہیں مگر ان میں فقط دو نسخے ایسے نکلے جنہوں نے طبیعت کی موافقت سے قبول عام کی سنت پائی ایک سہر البیان اور دوسری گلزار نصیم اور تاجب یہ ہے کہ دونوں کے راستے الگ الگ ہیں انکوٹ میر حسن ان مہاجر شورا میں سے ہیں جنہوں نے لکنو اور فیض آباد کی سف میں دلی کے رنگ شہر کو قائم رکھا اس لئے ان کے اسلوب میں بھلا کی سادگی روانی اور محسیقیت پائی جاتی ہے الفاظ کے ساتھ خیالات کی سادگی میر حسن کی شاری کو نیچرل شاری کے مقام تک پہنچا دیتی ہے لیکن یہ سادگی اپنے اندر اتنی شگپتگی اور دلکشی رکھتی ہے کہ ہم خلاف عقل باتوں کو بھی پڑھتے ہوئے اکتہت محسوس نہیں کرتے اور مسنوی کے سہر میں کھو جاتے ہیں اسلوب میں نرمی روانی نگمگی اور گلاوٹ پیدا کرنے کے لئے جس فضا کی ضرورت تھی وہ میر حسن کو حاصل تھی ان کے سادہ و پرکار اسلوب کی تخلیق میں ان کے جمالیاتی شعور کے ساتھ ساتھ ان کے ماحول کا بھی بڑا ہاتھ ہے دلے کی سادگی اور لکنوں کی پرکاری کا حسین امتزاج ہم میر حسن کے اسلوب میں ملتا ہے یہ پرکاری پیدا کرنے کے لئے میر حسن نے بہت سے وسائل سے کام لیا ہے سب سے زیادہ کارگر وسیلہ ہمیں ان کی تشبیحات کی شکل میں نظر آتا ہے یہ تشبیحات بڑی حسین اور دلاویز ہوتی ہیں ان کے اسلوب میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ان کی مسنوی کو حیات جاویدان بخشنے کے لئے کخفی ہیں خود میر حسن اس مسنوی کے بارے میں فرماتے ہیں نئی طرز ہے نئی یہ زبان نئی طرز ہے نئی ہے زبان نئی مسنوی ہے یہ سہر البیان رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام کہ ہیں یادگارے جہاں یہ کلام جہاں تک گلزار نسیم کا تعلق ہے یہ مسنوی لکنوں کے شائستہ ترین عدوی مذاق کی آئینہ دار ہے لکنوی تہذیب کے تصنع و نزاکت کا واضح اثر ہمیں اس مسنوی کے اسلوب اور لب و لہجہ میں نظر آتا ہے نسیم نے سنایا وہ بدائیا بندشوں کی چستی اور تشبیحات وہ اس تیارات پر اتنا زور سرپ کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں مسنوی کی فضاء رنگوں کے امتزاج سے کافی رنگین ہو گئی ہے اور الفاظ کے رکھ رکھاؤ اور تراش کھراش سے ظہری حسن تو یقینا پیدا ہو گیا ہے لیکن مسنوی اس سوز و گداز اور نشتریت سے محروم ہو گئی ہے جس کا احساس ہمیں سہر البیان کے سادہ و سلیس لب و لہجہ میں ہوتا ہے سنایا و بدائیا کی ذاتی سے کلام میں تسنو اور عورت و یقینا پیدا ہو گئے ہیں لیکن نسیم نے ان کا استعمال اتنے فنکارانہ انداز میں کیا ہے کہ اس تسنو سے پیدا ہونے والے حسن اور استجاب میں مہو ہو جاتے ہیں کلیم الدین احمد میر حسن اور نسیم کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں میر حسن کی زبان تازہ شگفتہ اور معتر ہے نسیم کی زبان گلاب کا جوہر ہے اس لیے اتریت تو بڑھ گئی ہے لیکن آنکھوں کو گلاب کی شگفتگی نہیں ملتی گلزار نسیم میں اقتصار رمزی کیفت کا حامل ہے نسیم اشاروں اور کنائیوں میں اپنی بات کہتے ہیں وہ بات جو میر حسن بیس بیس پچیس پچیس اشار میں بیان کرتے ہیں اسے نسیم نے صرف دو یا تین اشار میں بیان کیا ہے میر حسن کاری کو ہر بات کی وضاحت کرنے اور اس کی تفصیل بیان کرنے پر مصر ہیں اس وجہ سے سہر البیان میں بہت سے ایسے اشار ملتے ہیں جنہیں اگر مصنوعی سے خارج کر دیا جائے تو بھی تسلسل میں کمی واقعہ نہیں ہوگی اس کے برعکس گلزاری نسیم میں کوئی شہر زائد معلوم نہیں ہوتا نسیم کی مصنوعی میں دل کی کارفرمائی کم اور دماغ اور فکر کی زیادہ ہے جبکہ سہر البیان میں دل اور دماغ دونوں کی شرکت برابر ہے سہر البیان اور گلزاری نسیم کا تقابلی متعلق کرتے ہوئے چکبست لکنوی نے یوں رقم کیا ہے اگر کلام کی سادگی اور بے تقلیفی کا لطف اٹھانا ہے تو میر حسن کی مصنوعی دیکھو اگر باریک بینی اور مانی آفرینی کا رنگ پسند ہے تو نسیم کی سیر کرو میر حسن کے اشار کا بے ساختہ پن دل پر عجیب کیفت پیدا کرتا ہے شبہ ہجران کی بے قراری کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے نسیم کے اشار ایک دوسری ہی حالت پیدا کرتے ہیں الفاظ کی شوقت، بندش کی چستی، استعاروں کی ترقیب، تجبیعوں کی پختگی مصنف کی طبیعت کے پرزور ہونے پر دلالت کرتی ہے انکوٹ گلزاری نسیم اور سہر البیان لکنے وی تہذیب کی نمائدہ و ترجمان ہیں میر حسن کی مصنوی ایک ایسا آئینہ بن گئی جس میں ان کے مقصوص احد کی پرچھائیاں صاف نظر آتی ہیں اور فرضی کرداروں کے چہروں کے پیچھے ہمیں لکنے وی تہذیب کی نمائندگی کرنے والے چہرے نظر آتے ہیں جو اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اپنا حقیقی وجود رکھتے ہیں میر حسن نے اس مصنوی میں جس زوال پذیر تہذیب کے خد و خال اُبھارنے کی کوشش کی ہے ہمیں اس کی جیتی جاگتی تصویر اس مصنوی کے کرداروں کی شکل میں نظر آتی ہے یہ کردار صحیح معنو میں لکنوں کی زوال امادہ تہذیب کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں اسی طرح گلزاری نسیم کے ہر کردار پر بھی لکنے وی تہذیب کا رنگ چڑھا ہوا ہے آرائش و زیبائش، نشست و برخواست، رسم و روایت، شادی بیعہ اور رقص و سرود کی مجلسیں تمام ہی لکنے وی تہذیب کا عقص دکھائی دیتی ہیں لکنے وی معاشرت کی طرح اس مصنوی میں بھی عورتوں کی کہرمانی نظر آتی ہے سن پھنازو کی احمد اور مردوں کی کم حمدی کا اندازہ ان اشار میں ملاحظہ ہو جو خط کی شکل میں تاج الملک نے گھل بکاولی کو لکھے ہیں یہ اشار لکنے وی اقدار کے ترجمان ہیں الگرز میر حسن اور نصیم دونوں میدان مستوی کے شہ سوار ہیں میر حسن کے یہاں تفصیل اور نصیم کے یہاں اجمال دیکھنے کو ملتا ہے سہر البیان میں صورتحال کا بیان ہے جبکہ گلزار نصیم کلام کے معنی خیز ہونے کے دلیل ہے مصنوی میں چونکہ ہر قسم کے واقعات عشق و محبت کی داستان اور رنج و گم کے مزا میں نظم کیے جاتے ہیں اور یہ واقعات دنیا سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں اور مافاق الفطرت مخلوق سے بھی سہر البیان اور گلزار نصیم بھی ان ہی واقعات سے عبارت ہیں سہر البیان کا قصہ میر حسن کی ذہنی اقترح ہے اگرچہ یہ قصہ اردو کی عام داستانوی مصنوی کے قصو سے کچھ زیادہ مختلف نہیں یعنی اس میں بھی مافاق الفطرت اناثر کا دخل یقصہ ہے مگر اس کے باوجود میر حسن نے کسی موجود قصہ کو ہو بہو نظم کرنے کے بجائے خود ساختہ قصہ پیش کیا اس کے برعکس نصیم کا مقصد قصہ گوئی کا نہیں تھا بلکہ وہ اپنے زور کلم اور سنائی کی بدولت سہر البیان کی اسی شہرت کے طلبگار تھے اسی لئے انہوں نے پہلے سے موجود مشہور معروف قصے کو نظم کا جامع پہنایا گل بکاولی کے اس قصے کو ان سے قبل نحال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے نصر میں اور ریحان الدین نے خیابا کے نام سے مصنوی کی صورت میں پیش کیا ہے اور حقیقتن نصیم کی خواہش پوری ہو گئی گلزار نصیم نے بھی شہرت کی اس بلندی کو سر کیا جہاں میر حسن کی سہر البیان پہنچ گئی تھی میر حسن اور نصیم کی یہ مصنویاں اردو عدب کا زندہ جاوید کارنامہ بن گئی عزیز طلبہ و طالبات امید ہے کہ آج اس موضوع پر ہم نے بات کی آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے عدب موسیقی موسیقی